ہیلو فرنڈز میں مکل خربندہ آج آپ کو کچھ مسائلز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ انڈیا نے یا تو ڈیولپ کر لی ہیں یا آنے والے ٹائم میں ڈیولپ کر لی جائیں گی پہلے دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف مسائلز کی مسائلز ہوتی کتنے طرح کی ہے on the basis of type ہم مسائلز کو دو طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں یا تو کروز مسائل یا تو بیلیسٹک مسائل پہلے بیلیسٹک مسائل کی فنسننگ دیکھتے ہیں کہ بیلیسٹک مسائل کیسے کام کرتی ہے اس فگر میں بیلیسٹک مسائل کی فنسننگ سمجھا رکھی ہے پوزیشن نمبر 1 پہ دھیان سے دیکھئے بیلیسٹک مسائل کو لانچ کیا گیا ہے دھیرے دھیرے یہ ایٹموسفیر میں اوپر جاری ہے پوزیشن 2 پوزیشن 3 4 اور فائنلی 5 تک پہنچتے پہنچتے یہ بیلیسٹک مسائل اپنی پیک پر پہنچ چکی ہے اور اوپر لیئرز آف اٹموسفیر میں جا چکی ہے اب ایک چیز نوٹس کریے پوزیشن 1 سے 5 تک جاتے جاتے اس بیلیسٹک مسائل نے کافی سارا سمان اپنا رستے میں ہی ریجیکٹ کر دیا ہے 1 سے 2 3 اور 5 تک پہنچتے کافی ہلکی ہو چکی ہے اور اب جب یہ گریوٹی کی انفلوینچ میں نیچے گرے گی تو یہ میسیف ویلوسٹی ایکوائر کر لے گی اور پوزیشن 8 اور فائنلی اپنے ٹارگیٹ تک پہنچتے پہنچتے کافی زیادہ ویلوسٹی ہونے کے کارن اپنے ٹارگیٹ کو اچھے سے ڈسٹرائے کر دے گی تو بیلیسٹک مسائل کی فنکنی میں ایک چیز یاد رکھئے یہ گریوٹی کی انفلوینچ میں کافی زیادہ سپیڈ ایکوائر کر کے ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کروز مسائل کی فنکنی جو کہ اس فگر میں سمجھا رکھی ہے جیسا کہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کروز مسائل ایک ایروپلین کی طرح اڑتی ہے اور لور لیئرز آف اٹموسفیر میں اڑتی ہے اب یہ ہم نے دیکھا تھا بیلیسٹک مسائل کافی اوپر جا کے اڑتی ہے اپر لیئرز آف اٹموسفیر میں جا کے واپس نیچے آتی ہے کروز مسائل میں ایسا نہیں ہوتا کروز مسائل لور لیئرز آف اٹموسفیر میں اڑے گی اور اس کا مسائل گائیڈن سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ سیدھا جا کے پریسائزلی اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر دیتی ہے کروز مسائل کے بارے میں ایک چیز یاد رکھئے یہ کافی ایک کرویٹ مسائل ہوتی ہے اور نیچے اڑنے کے کارن اسے ڈیٹیکٹ کر پانا اور ڈسٹروی کر پانا ہوا میں کافی مشکل ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن اور مسائلز کی ان مسائلز کو لانچ کیسے کیا جاتا ہے سرفیس ٹو سرفیس مسائلز وہ مسائلز ہیں جن کو کی جمین سے لانچ کیا جائے گا اور جن کا ٹارگیٹ بھی جمین پہ ہی پڑا ہوگا اور وہاں پر جا کے اپنے ٹارگیٹ کو یہ ڈسٹروی کر دیں گی ایکزامپل اس کا ہے اگنی مسائل جس کی ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو میں تھوڑی آگے جا کے دیکھیں گے نیکسٹ سرفیس ٹو ائر مسائل سرفیس ٹو ائر مسائلز وہ مسائلز ہیں جو کی جمین سے لانچ کی جائیں گی اور ہوا میں جا کے اپنے ٹارگیٹ کو ڈسٹروی کر دیں گی ہوا میں وہ ٹارگیٹ ہیلیکاپٹر بھی ہو سکتا ہے ائرکرافٹ بھی ہو سکتا ہے یا کسی دشمن کی آنے والی مسائل بھی ہو سکتی ہے تو سرفیس ٹو ائر مسائل کا ایک اچھا ایکزامپل ہے آکاش مسائل جس کے بارے میں بھی دیکھیں گے نیکسٹ ائر ٹو ائر مسائل جو کی ہوا میں ہیلیکاپٹر یا ائرکرافٹ سے لانچ کی جائے گی اور ہوا میں ہی اپنے کسی بھی ٹارگیٹ کو ڈسٹروی کر دیں گی جیسے میں نے بھی بتایا تھا ہوا میں کوئی ٹارگیٹ دشمن کی مسائل ہو سکتا ہے دشمن کا ہیلیکاپٹر ہو سکتا ہے یا کوئی ائرکرافٹ بھی ہو سکتا ہے تو ائر ٹو ائر مسائل کا کافی اچھا ایکزامپل ہے استرا مسائل اب دیکھیں ائر ٹو سرفیس مسائل جیسے کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ ہوا سے لانچ کی جائے گی اور جمین پہ آگے اپنے ٹارگیٹ کو ڈسٹروی کر دے گی اس کا ائرکر برمہوز مسائل کافی امپورٹنٹ مسائل ہے یاد رکھئے ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں آگے دیکھیں گے نیکسٹ اینٹی ٹینک مسائل نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ دشمن کے ٹینک کو کافی اچھے سے ڈسٹروی کر سکتی ہے اس کا ائرکر اب دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن اور مسائلز on the basis of range شورٹ رینج مسائل وہ ہیں جو کی ایک ازار کلومیٹر سے کم کی رینج میں پڑے ہوئے اپنے کسی بھی ٹارگیٹ کو ڈسٹروی کر سکتی ہیں میڈیوم رینج میں رینج تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک ازار سے تین ازار کلومیٹر تک کے بیچ میں ہو جاتی ہے انٹر میڈیٹ رینج مسائلز تین ازار سے پچپنسو کلومیٹر کے بیچ میں رکھے ہوئے کسی بھی ٹارگیٹ کو ڈسٹروی کرے گی اور انٹر کانٹینینٹل رینج کی مسائلز کافی لمبی دوری کی مسائلز ہوتی ہیں اور جیسا نام سے دکھ رہا ہے انٹر کانٹینینٹل مسائلز ایک روس دہ کانٹینینٹس فائر کی جا سکتی ہیں اور اپنے ٹارگیٹ کو ڈسٹروی کر سکتی ہیں ان کی رینج کافی لمبی پچپنسو کلومیٹر سے اوپر کی رینج والی مسائلز کو ہم انٹر کانٹینینٹل رینج کی مسائلز کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن اور مسائلز on the basis of warhead کافی امپورٹن کلاسیفیکیشن ہے دھیان سے سمجھئے کنونشنل وارہیڈ وہ ہوتا ہے جو کی پرانے جمعانے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں ہائی اینرڈی ایکسپلوسیوز بھرے ہوتے ہیں ہائی اینرڈی ایکسپلوسیوز کا مطلب ہے وہ ویس فوٹک پدار جس میں کی کافی زیادہ انرجی ہوگی اور وہ اپنی ٹارگیٹ کو ڈسٹرائی کریں گے سٹریکٹیجک مسائلز میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوگا نیوکلیئر مٹیریل ہوگا جو کی فیزن یا فیوزن ریاکشن کر کے کافی زیادہ انرجی ریلیز کر دے گا اور اتنی زیادہ وہ انرجی ہو سکتی ہے کہ کئی شہروں کو ایک ساتھ برواد کر سکتی ہے آگے دیکھتے انٹیگریٹیڈ گائیڈ مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام 1980s میں لانچ کیا گیا تھا تاکہ ہم کئی ساری بیلیسٹک مسائلز اپنے آپ بنا سکیں اور 2008 میں DRDO کا مطلب ہے Defense Research and Development Organization نے اس پروژیکٹ کو کمپلیشن ڈیکلیر کر دیا تھا ڈاکٹر عبدال کلام صاحب انٹیگریٹیڈ گائیڈ مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے آرکیٹیکٹ تھے اور انہوں نے کافی اہم بھومی کا نبھائی تھی پانچ مسائل سسٹم اس پروگرام کے ڈیولپ کیے گئے پرتوی مسائل اگنی مسائل ترشول اکاش اور ناغ ان سبھی مسائلز کے بارے میں اسی ویڈیو میں آگے ہم دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں اگنی مسائلز کے بارے میں اگنی 1 2 اور 3 ہم اس ویڈیو میں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں سیدھا اگنی 4 سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے 3 مسائلز کافی پرانی ہو چکی ہیں اور اگنی 4 مسائلز کے فیچرز دیکھیں تک کے پڑے ہو اپنے کسی بھی ٹارگیٹ کو اچھے س ڈسٹرو کر سکتی ہے اگنی 5 جب ہم نے develop کی تو اس میں ہم نے کچھ improvements کی اگنی 4 سے اور اس کی range بڑھ کے 5000 کلومیٹر سے اوپر تک ہو گئی اور ایک اور خاص بات اس میں بھی nuclear warhead missile ابھی under development status میں ہے ابھی پوری طرح سے develop نہیں کی گئی ہے اور اس لئے اس کے جو بھی features میں بتاؤں گا وہ سبھی انمان لگائے جا رہے ہیں کہ ایسا اگنی 6 میں ہو گا صحیح features تو تب بھی پتا چلیں جب اگنی 6 missile پوری طرح develop ہو جائے تو تو اس کی range جو کی انمان لگایا جا رہا ہے 5000 کلومیٹر سے اوپر کی ہوگی کئی assessment تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ range 8000 یا even 10 000 تک جا سکتی ہے اور جو کی اس missile کو اتنے لمبی دوری کا بنا دیتے ہیں کہ یورپ کے کچھ شہر تک بھی یہ missile target کر سکتی ہے ایک اور technology جو اگنی 6 missile میں امید کی جاری ہے multiple independent re-entry vehicle technology MIRV technology MIRV technology کا مطلب ہے اگنی 6 missile میں سے multiple missiles نکلیں گی اور وہ multiple missiles الگ targets کو destroy کر سکتی ہے اور جو MIRV feature اگنی 6 missile کو کافی زیادہ deadly بنا دیتا ہے اب دیکھتے ہیں پرتوی missiles پرتوی missiles میں 3 variants ہیں پرتوی 1 پرتوی 2 اور 3 جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہم نے پرتوی missiles میں تھوڑی تھوڑی improvement کی اور پرتوی 2 بنائی اور پرتوی 3 بنائی پرتوی 1 میں target missile دھنوش missile پرتوی 3 کا ہی naval variant ہے naval variant کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرتوی 3 missile میں تھوڑی modifications کر دیں تاکہ یہ ship میں بھی لگائی جا سکے اور ship سے launch کیا جا سکے تاکہ اسے indian navy بھی استعمال کر سکے تو اس کو forget بھی کر دیا جائے تو اس سیدھا جا کے اپنے target کو destroy کر دے گی تو اس کا missile guidance system کافی اچھا ہے next amog missile جیسے کہ یہ missile under development ہے اور ابھی پوری طرح سے develop نہیں ہوئی ہے یہ anti tank guided missile ہے یعنی دشمن کے tank کو برباد کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا اور اس کا missile guidance system کافی اچھا ہے next nirbhe missile long range subsonic cruise missile ہے پہلے subsonic کا مطلب سمجھتے ہیں دو طرح کی missiles ہوتی ہیں یا to subsonic اور supersonic سب سونک missiles وہ ہوتی ہیں جن کی speed sound سے کم ہوتی ہے اور جن کی speed sound سے زیادہ ہوگی ان کو ہم supersonic missile کہیں گے تو nirbhe missile long range کی ہے پر sound کی speed سے دھیرے travel کرتی ہے اس لئے subsonic missile ہے اور ساتھی ذات یہ cruise missile ہے cruise missile کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ precisely اپنے target کو destroy کرتی ہیں اور lower layers of atmosphere میں fly کرتی ہیں جس کی وجہ سن کو detect کر پانا destroy کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ساتھی ساتھی nuclear capable missile ہے اور deadly ہو جاتی ہے اور رینج 1000 km سے زیادہ ہے speed less than mac 1 سے travel کرے گی جس کا مطلب ہے sound کی speed سے دھیرے travel کرے گی اور اسی لئے یہ subsonic missile بھی کہی جاتی ہے next shore missile surface to surface tactical missile ہے tactical missile کا مطلب ہوتا ہے as a tact استعمال کی جائے کسی battle میں اور کافی short range کی ہوگی زیادہ لمبی دوری تک shore missile کو نہیں launch کیا جا پائے گا اس کی range 700 سے 900 km کی ہے اور supersonic missile ہے ساون کی speed سے زیادہ تیجی سے travel کرنے والی missile کو supersonic missile کہتے ہیں اور یہ max 7.5 کی speed سے travel کر سکتی ہے max 7.5 کا مطلب ہے اس missile کی speed 7.5 times speed of sound ہو سکتی ہے تو sound کی speed سے ساڑھے 7 گنا تیجی سے شور missile جا کے اپنے target کو destroy کر سکتی ہے اور کیونکہ یہ nuclear warhead carry کر سکتی ہے تو missile اور بھی خطرناک ہو جائے اب دیکھتے پرہار missile یہ surface to surface short range tactical ballistic missile ہے ان سبھی terms کا مطلب جمین سے travel کر گی اور جمین پہ ہی اپنے target کو destroy کر گی short range missile tactical ballistic missile ہے range لگ 500 km کی ہے پرہار missile 500 km تک کے کسی target کو destroy کر پائے گی next akash missile surface to air missile ہے surface to air missile کا مطلب جمین سے launch کی جائے گی اور ہوا میں اپنے target کو destroy کر دے گی جیسا کہ یہاں پہ image میں بھی دکھائی دے رہا ہے جمین سے launch کی جا رہی ہے اور ہوا میں کسی target کو destroy کر سکتی ہے جو target کوئی aircraft ہو سکتا helicopter بھی ہو سکتا ہے range 25 km ہے indian army اور indian air force دونوں ہی سے استعمال کرتے ہیں اور recently ہم نے decision لیا ہے تاکہ اکاش missiles کو export کر سکتے ہیں اس سے ایک چیز آپ notice کر سکتے ہو کہ ہم defense technology اتنی سکشم ہو گئی ہے کہ ہم defense equipments کو export بھی کرنے لگے ہے صرف import نہیں کرتے اور باہر کے دیشوں کو بیچ لگے ہیں اب دیکھتے ہیں براک 8 missile پہل تو براک کا مطلب دیکھتے ہیں براک کا مطلب ہوتا ہے lightning تو بجلی کی تیجی سے جا کے اپنی target کو destroy کر سکتی ہے surface to air missile ہے اور اس کی range 70 km سے اوپر کی ہے ایک چیز دیان رکھئے اس کو india اور israel نے jointly develop کیا ہے دونوں کے سنیوک پریاسوں سے یہ براک 8 missile بن پائی ہے india سے drdo نے اور israel سے israel aerospace industries نے دونوں نے مل کے اس براک 8 missile کو develop کیا ہے اس برموز missile یہ کافی important missile ہے جرور یاد رکھئے exam میں پوچھ جا سکتی ہے cruise missile ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ lower layers of atmosphere میں fly کرے گی accurately اپنے target کو destroy کرے گی اور اس کو ریڈار سے detect کر پانا کافی مشکل ہوگا range 2 90 km اور nuclear capable missile ہے سے بھی launch کی جا سکتی ہے اور جمین سے بھی launch کی جا سکتی ہے یہ India اور Russia نے jointly develop کی ہے تو India اور Russia کی defense partnership جو کافی سال پرانی ہے اسی کا ایک example ہے یہ دونوں دیشوں نے مل کے اس برموز missile کو بنایا ہے next دیکھتے اصطرہ missile air to air missile ہے ہوا سے ہی launch کی جائے اور ہوا میں اپنے target کو destroy کرے گی اور اسے defense research and development organization DRDO نے بنایا ہے next Mika missile نہیں یہ والا Mika نہیں long range missile ہے air to air اور surface to air operate کر سکتی ہے یعنی ki aircraft سے بھی launch کیا جا سکتا ہے اور جمین سے بھی launch کیا جا سکتا ہے تا ki ہوا میں target کو destroy کیا جا سکتے fire and forget missile ہے یعنی اس کو ایک بار fire کر دیا جائے اور بھول بھی جائے جائے تو اپنے missile guidance system کے قارن کافی اچھا اپنے target کو destroy کر دے گی ایک چیز یاد رکھ اسے European company MBDA نے بنایا ہے اور recently 2016 میں ہی ہم نے اسے اپنے aircraft Mirage 2000 airplane سے test fire کیا تھا تو recently news میں تھی کیونکہ اس کو Mirage 2000 aircraft سے test fire کیا گیا تھا تو exam میں پوچھی جا سکتی ہے next K series missiles K series missiles K 15 K 4 Mark 1 K 4 Mark 2 K 5 یہ سبھی missiles کافی secretive ہیں ان کے بارے میں زیادہ information reveal نہیں کی جاتی ہے تو ان کے بارے میں زیادہ features باہر open میں نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے کیا پیرمیٹرز ہیں وہ زیادہ نہیں پتا ہوتے کسی کو بھی جو چیزیں پتا ہیں ان میں سے یہ ایک submarine launched ballistic missile ہے یعنی پانی کے اندر پندو بھی ہوگی اس کے اندر سے بھی launch کیا جا سکتا ہے سب marine launched ballistic missile SLBM اس کا پہلا version K 15 نیکسٹ ورجن میں نیوکلیر warhead لے جا جا سکتا ہے پر range بڑھ 3000 km ہو گئی اور باقی کے دو ورجن ابھی under development status میں ابھی develop کیے جا رہے ہیں تو ان کے جب test ہوں گے اور یہ finally commission کر لی جائیں گی missiles تب ان کے بارے میں اور details آئیں گی next S-400 Triumph یہ ایک anti aircraft weapon system ہے جو ہوا میں پڑے ہوئے کسی بھی ہوا میں اڑھ رہے کسی aircraft کو بھی destroy کر سکتا ہے اور آنے والی کسی missile کو بھی برباد کر سکتا ہے اور اس کی range 400 km تک کی ہے 400 km تک کے کسی بھی target کو destroy کر دے گا اور یا کسی اور جگہ کو آنے والی missile سے protect کر سکے یا کسی aircraft سے بچا سکے تو یہ S-400 Triumph system رشیہ سے ہم نے import کرنے کا فیصلہ کیا ہے